رادی رادی دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں محلاؤں کا ایک الگی مہت تو ہوتا ہے کہتے ہیں جہاں محلاؤں کو سممان ملتا ہے وہاں ملکشمی باز کرتی ہیں اس گھر میں ترقی بھی ہوتی ہے شاستروں کے انصار محلاؤں کی کچھ کارے ایسے بھی بتائے گئے ہیں جنہیں کرنے سے پورے گھر کو نقصان ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی کارے کرنے کا کنشجہ سمیں ہوتا ہے محلاؤں کے کچھ کارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دن میں کیا چاہتا ہے وہیں کچھ کارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں محلائیں رات میں کرتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ کارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صاف طور پر رات میں کرنے سے منع کیا گیا ہے گھر کی محلائیں کئی ایسے کام کرتی ہیں جو جانے انجانے میں پورے گھر پریوار کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا سیدھا اثر پریوار کے لوگوں کے صافتر آرتے کے ستی پر پڑتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر کی محلاؤں کو ایسے کونسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تو آئیے جانتے ہیں کہ رات کے سمیں کونسے ایسے کام ہیں جنہیں محلاؤں کو نہیں کرنا چاہیے ہمیزہ سبھی محلائیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی سورج ڈوبنے کے بعد یادی کوئی بھی بہار کا وقتی آپ سے دودھ یا دہی مانگے تو اسے نہیں دینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی لکش میں دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں تب سے جروری بات ہمیزہ کچن کو سونے سے پہلے صاف کر کے سونا چاہیے اس سے گھر میں بیوہ اور لکشوی دوروں کی پرابطی ہوتی ہے ہمیزہ رات کو سونے سے پہلے برطن صاف کر لیں برنا لکشوی ماں کفی گھر میں باس نہیں کریں گی یادی آپ کی رسوئی میں برطن یوں ہی روچ پڑے رہتے ہیں تو یہ بہت اشوگ ہے کسی ایک آدھ دن کی حالہ کی کوئی بات نہیں ہوتی مہلاؤں کو سونے سے پہلے جھاڑو کو صحیح جسامیں رکھنا چاہیے یعنی مہلائیں سونے سے پہلے جھاڑو کو دکشن جسامیں رکھیں اس سے دھن کی بڑھوتری ہوتی ہے رات میں مہلاؤں کو کھلے بال رکھ کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ رات میں کھلے بال سونے پر لکاراتمک شکتیاں آکرشت ہوتی ہیں اسی لئے رات کو لاکیور مہلائیں چوٹی بنا کر رکھیں بلکہ پروش بھی اپنے بالوں کو صحیح سے کنگی کر کے سویں ہفتے میں ایک بار رات کو سونے سے پہلے گھر کے سبھی کمروں میں تھوڑا تھوڑا سینہ نمک یا کالا نمک کے ککفار کے اوپر رکھ کر پھرچ پر رکھیں صبح اٹھتے ہی بنا کسی سے بات کیے اس نمک کو اکھٹا کر کے کسی گرنے نالے میں فیٹ دیں اس سے گھر کی ساری لکاراتمک اوجہ بہاں نکل جائے گی اور یدی گھر میں کسی نے کچھ ٹونٹ اٹھ کا قرار رکھا ہے تو بے بھی بے اثر ہو جائے گا اگر آپ رات کو پانی ساتھ رکھ کر سوتی ہیں تو پانی کو ہمیشہ اپنے بستر پر اپنے پاس رکھیں اپنے بیٹ کے سنہاری کسی اسٹول پر ریکھ پر نہ رکھیں اس سے دھن پرابتی کے مارک رکھ جاتے ہیں اور دھن کی ہانی ہوتی ہے رات کے سامنے گھر میں جھاڑو پوچھا نہیں کرنا چاہیے اگر کہیں کوئی گندگی گر گئی یا محلائیوں سے صاف کرنے لگتی ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے ماتہ لکچ میں ناراج ہو جاتی ہیں رات کو جھاڑو کا استعمال بھول کر بھی نہ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے میتروں اور ستاروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو سے لاپ رابط کر سکیں ہماری اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور اس کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ رادے رادے